ہیلو نمسکار دوستو میرا نام عادت اور آپ دیکھ رہے ہیں عادی نولیج یوٹیوب چینل تو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں صاحب جادے عرفان علی خان یعنی عرفان خان جن کا دہاند کل یعنی 29 اپریل سن 2020 کو ہوا تو سروعات کرتے ہیں صاحب جادے عرفان علی خان کا جن جائپور راجستان میں 7 جنوری 1967 کو ہوا تھا ان کی ماتا کا نام سائدہ بیگم خان تھا اور ان کے پتا کا نام یاسین علی خان جو کی ان کا ٹائر کا بجنس تھا اب بات کرتے ہیں ان کی پڑھائی کی 1984 میں ماسٹر آف آرٹ کی پڑھائی کرتے ہوئے انہوں نے نیشنل اسکول آف ڈراما سے سکولر سپلی اور وہاں سے ایکٹنگ سیکھنا شروع گیا تو ان کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ٹی وی کے سیریل چالک بھارت ایک خوج سارا جہاں ہمارا بنے گی اپنی بات آئیے اب جانتے ہیں ان کے ایکٹنگ کریئر یعنی کی بولی وڈ میں انہوں نے کیسے قدم رکھا سن 1988 میں سلام بومبے نام کی پکچر میں ان کو ایک چھوٹا سا رول ملا تھا لیکن ایڈٹنگ کے دوران ان کا یہ سول بھی کاٹ دیا گیا پھر 1990 میں ان کی ایک پکچر آئی ایک ڈاکٹر کی موت 1990 میں آئی ان کی پکچر سچا لانگ جرنی پتہ بڑا دن دا گول جیسی انہوں نے کئی پکچرے اچھی کی لیکن یہ پکچرے زیادہ بڑے پردے پر کمال نہیں کر پائی ابھی بھی ان کا چہرہ تھوڑا سا انجان ہی تھا لوگوں کے چہرے پر پھر آتی ہے 2001 میں دا وارئیر جس کو انٹرانیشنل فلم فیسٹیبل اوارڈ ملا تھا جس میں انہوں نے اپنی اچھی پہچان بنائی تھا 2003 میں آئی پکچر مقبول جو کی سیکس پیئر کی میک بیٹ سے انسپیئر تھی اور اس پکچر نے بہت اچھا کمال کیا اس کے بعد 2004 میں ان کو ان کا پہلا فلم فیر ایوارڈ ٹو بیسٹ ایکٹر ان نگیٹیو رول فلم حاصل میں ملا اس کے بعد ان کو اپنا پہلا لیڈ رول 2005 میں روک فلم میں ملا اور 2007 میں ان کو فلم ایکٹروں کے لیے فلم فیر ایوارڈ ٹو سپورٹنگ رول بھی ملا اب یہ بندہ والی وڈ سے ہولی وڈ میں جا رہا تھا 2007 میں ان کی فلم آئی ہولی وڈ آمائٹی ہرٹ دہ دارجلنگ لیمٹیڈ اور 2008 میں آئی فلم دہ اسلم ڈاگ کرنوپتی یعنی اسلم ڈاگ ملینئر میں ان کا پلس مین کا جو رول رہا تھا اسے بھی پبلک نے کافی سا رہا اس کے بعد ان کی کئی فلمیں ایک سے بڑھ کر ایک آئیں جیسے کی ایسٹ فیکٹری نیو یارک پانسنگ تومر ساتھ کون ماف دہ امیجنگ سپاڈر وین جراسک ورڈ لائف آف پائی ہیدر پیکو نہ جانے کتی فلمیں انہوں نے اپنے کریئر میں ہٹ کی اور ان کو پانسنگ تومر کے لیے نیسنل فلم فیر آوارڈ بھی ملا تھا اور ان کی ریسنٹ ریلیس فلموں کی اگر ہم بات کریں تو ہندی میڈیم جو کی سو کرن کلب میں بھی سامل ہوئی تھی قریب قریب سنگل جیسی کئی فلمیں ہیں اور دو ہزار گیارہ میں بھارت سرکار دوارہ پدنسری پرسکار سے بھی انہیں نوازا گیا تھا دو ہزار بارہ میں انہوں نے اپنے نام کے آگے ایکسٹرا آر ڈال کر پر فان کر دیا تھا جس کے جسے کی ان کی وائف نے بتایا تھا کہ یہ ایک آر ان کے نام میں سر پیدا کرتا ہے اور دو ہزار سولہ میں انہوں نے اپنے نام کے آگے سے خان ہٹا دیا تھا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو ان کے کام سے جانے نہ کی ان کے ونس سے اس اُبھرتے ہوئے ستارے یا یوں کہیں کہ مہان ہستی کو انتیس اپریل دو ہزار بیس میں ممبئی کے کوکلہ بین ہسپیٹل میں اندین سانس لی اور ہمارے بیچ آج بولی ووڈ سنیما کا ایک کمکتا ہوئے ستارہ ہم لوگوں نے کھو دیا تو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا